موسیقی لوگوں کا واقعی یہ کافی سخت اعتراض ہے کہ وہاں سے جب لوگ آئیں گے سکھ لوگ آئیں گے تو رستے میں قادیان بھی پڑتا ہے تو وہ قادیانی بھی ساتھ ان کے آئیں گے اس میں کیا حقیقت ہے اور اگر آتے بھی ہیں تو اسلامی نکتہ نظر سے اس میں کیا پرابلم ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو آنے سے روکنا چاہیے ہمیں یا آنے دینا چاہیے بڑا اچھا پہلا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ کرتار سنگھ کا جو بارڈر کھولا ہے تو سکھوں کے ذریعے اور خالستان وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بظاہر ایک بہت اچھی سٹیٹیجی ہے کشمیر کی حوالے سے خالستان جو زیادہ کشمیر میں جیسے انڈیا جو انوالو ہے ادھر خالستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور جنرل زیولک مرہوم نے اور سکھوں کے ساتھ جو ایک اچھے تعلقات کی یہ پیشرفت رکھی تھی اس کی وجہ سے سکھوں کے ساتھ معاملہ درست ہوئے اور یہ کرتار سنگھ کا معاملہ کھول دیا تو ظاہر ہے کہ گوئے کہ چالیس کروڑ جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ آپ کے حامی ہو گئے اور گوئے کہ خالستان کی تاریخ جو ہے وہ گوئے کہ ایک سٹرونگ بنیادیں وہاں پکڑے گی تو کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا نے حکومت کے اوپر ایک اچھا برنر پڑ سکتا ہے یہ بہت بڑی سیاسی سٹیٹیجی ہے جو بڑی اچھے طریقے سے کھلی گئی ہے اس میں بضائے کوئی مضائقہ نہیں ہے اب آئیے سوال یہ بدگمانی کرنا کہ نہیں اصل میں قادیانیوں کو ریلیف دینے کے لیے قادیانی آ جائیں تو قادیانی اگر آئیں گے پاکستان میں اس راستے سے راحت ملتی ہے ورنہ یہ قادیانی پوری دنیا کے اندر یہی منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم ہاں سیف نہیں ہیں ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں لہذا کبھی امریکہ کا ویزے لیتے ہیں کبھی جرمنی کا کبھی کریڈا کا اور یہ گوروں کو پاگر بے وقوع بنا بنا کے یہ پوری دنیا میں آتے ہیں اور یہاں جو پروپیگنڈے کرتے ہیں تو اگر قادیانی آئیں تو میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ دس ہزار قادیانی آیا ہے اور یہ پوری امریکہ یورپ کے اندر لفظ ہے ورڈ کے اندر ان کو شائع کرنا چاہیے اس کا مطلب کہ پاکستان قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے اتنا سیف ملک ہے وہاں ان کی نجان کا خطرہ ہے بلکہ یہ آلہ قلیدی عددوں کے اوپر ہیں یہ سر جھوڑ بولتے ہیں ان کو امریکہ کریڈے کے ویزے نہیں دینے چاہیے یورپ کے ویزے ان کو نہیں ملنے چاہیے یہ پاکستان میں جو کنے خوش ہو کے آ رہے ہیں اگر پاکستان کے جان کے خطرے ہوتے تو کیوں آتے تو ان کا آنا جو ہے انشاءاللہ انہی کے خلاف نیگیٹیو پڑے گا آپ اس کی فکر نہ کریں اور اگر آئے تو پہلے جو بیٹھے انہوں نے کونسا وہاں تیر مار لیا ہے جو یہ آ کے کوئی تیر مار لیں گے انشاءاللہ وہاں جو ہے وہ اسلام کے مجالت موجود ہیں وہ آشکان مصطفیٰ جو ہے انشاءاللہ ملک کی بنیادوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ کی بنیاد پر بنا اس کو سیف کرنا جانتے ہیں کسی مائی کے لال کی جورت نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی ایسا کھیل کھیل سکے مجھے پتا ہے کہ قادیاں نے لکھایا ہم بڑے خوش ہیں ہم سالانہ جلسے میں آئیں گے ربا میں آئیں گے اور تو تمہیں مائی کا لال نہیں کوئی آئے گا کسی کی جورت نہیں ہوگی اگر آئیں گے تو بھی ان کے خلاف نیگیٹیو ہے نہیں آئیں گے تو بھی ان کے خلاف نیگیٹیو ہے اور آپ بلکل پریشان نہ ہو باقی کرتار سنگھ کے حوالے سے ظاہری جو سٹیٹیجی ہے یہ حکومت کی بہترین پالیسی سٹیٹیجی ہے اور اس کو ہم اس کے لئے کامیابی کی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ جو وہ پاکستان کے لئے اچھی سٹینٹ بن جائے موسیقی